اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کے ویلوگ کے ساتھ آزر ہوں اسمان ٹک شاپ کا چینل اسی لئے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹک شاپ سے رلیٹڈ تمام انفرمیشن دی جائے اور زیادہ سے زیادہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ٹک شاپ میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی بات ہو تو میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کرتا ہوں تو اسی صحب سے یہ فرسٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے تو آپ کو اپنا بائپ چیک کروا رہا ہوں شاپ ڈسپلی یہ ایک سائیڈ کا ڈسپلی ہے یہ سٹینڈ اگر آپ دیکھیں آپ دونوں یہ ایک سائیڈ کا ڈسپلی ہے اور یہ ہمارا ہے دوسری سائیڈ پر ایک سائیڈ کا جو ڈسپلی ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک سائیڈ پر سارے ایک سٹینڈ میں سلانٹی کپ پھل ڈسپلی دیا ہوئے دوسرے میں ہم لوگوں نے ٹوٹل پاک فوڈ کا ڈسپلی دیا ہے کیونکہ یہ ایٹم زیادہ یہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ آجائیں تو اس سائیڈ ایک سٹینڈ ہے لیس کا ٹھیک ہے اور یہ لوکل پانچ والے دس والے پاپروں کا یہ ہمارا مین ڈسپلی ہے اور یہ ہمارا چوکی دار بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آورال مرکیڈ بند ہیں ہماری ٹھیک ہے تو نیکس یہ اندر کی شاپ سیٹنگ دیکھیں میں نے آپ لوگوں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ سٹاک ہمارا آنا ہے لیکن آیا نہیں ہے ٹھیک ہے سٹاک ہمارا آ گیا اور آج بھی ہمارا کافی سارا سمان آنا یہ دیکھیں آل پرس میں رپس ختم ہو گیا صبح صبح بلکل ختم ہو گیا ہماری چھوٹی دکان ہے ہم دو تین کارٹن رکھ کے جو ہے نا وہ ویٹ نہیں کر سکتے ہم ایک کارٹن لاتے ہیں سیل ہوتا ہے پھر نیکسٹ لاتے ہیں تو ہمارا یہ سین ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں نیشنل سو روپے کا پیکٹ نیا آیا فرس ٹیم آیا اس سے پہلے نہیں آیا اچھا اس کے ساتھ یہ والا سمان جو ہے یہ ہمارا نیا ہے مائکرونی ٹوٹل ٹھیک ہے گولڈن کی مائکرونی بیچے ہیں آپ لوگ بھی اس میں اچھی خاصی بچت ہے اور سارٹس کا ذائقہ بہت آؤٹ کلاس ہے آؤٹ کلاس زبردست سائقہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹیشو کی ہم لوگوں نے کل پرسو سیٹنگ کر دی تھی باقی یہ سارے خانے ہیں یہ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا گیا شیمپو نئے آیا ہے کلیئر نئے آیا ہے سنسل 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 اچھا دو یہ کلیئر نئے ہیں باقی ساتھ پرانے اسی کو صاف کر کے لگایا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ہاشمی کاجل میں گوایا ہے ٹھیک ہے اور ہاشمی سرما میں گوایا ہے ٹھیک ہے اب کسیمیٹک میں نے بلکل تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو نمبر چیز کا پتہ نہیں لگتا سب سے پہلے جو ہے جو ہمارا سول ہے کلیئر سنسلک ڈالف اور لائیووئے یہ سارا ہم لوگ اٹھاتے ہیں یونی لیور کمپنی سے جو گرنٹی ہو ہمیں یار یہ یونی لیور کمپنی ہے ہم اس سے اٹھاتے ہیں باہر آپ کسی بھی مارٹ سے لائیں گے مال بڑے آل سیلر سے لائیں گے وہ اے پلاس کاپی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا خاص کسی کے پاس اوریجنل سمان نہیں ہوتا تو میں تو اس حساب سے لیتا ہوں اب ہیر اینڈ لبلی ہو گیا اس کے ساتھ پونڈ ہو گیا یہ دونوں بھی سپلائی کرتے ہیں یونی لیور والے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو گولڈن پرل ہے یہ اولیویا ہو گیا اس کے ساتھ یہ کیر ہو گیا کیر کی بھی ایک لیدہ سے کمپنی آتی ہے لیدہ سے ایک لڑکا آرڈر لینے آتا ہے اس کے پاس کیر کا اے ٹو زیڈ ہوتا ہے سب کچھ سمان ٹھیک ہے باقی اس میں جو کوالٹی ہوتی ہے اس پہ آپ لوگ میری ایک پہلے ویڈیو دیکھیں اس پہ میں نے لوکل شیمپو اور یہ کمپنی کے شیمپو دونوں کو کھول کے ان کے بقاعدہ اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کا میں نے ایک ویڈ یہ بنائی یہ جس میں واضح پتہ چال جاتا ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر میں کیا فرق ہوتا ہے باقی جی سارف ہم لوگ ان سارے پورے کار لیے تھے سارف ہی ہمارے پاس ٹھیک ہے گتہ کالا ہم لوگوں نے بیچے کم سے کم چوبیس سو روپے گتہ بنا تھا ہمارا یہ سارا گاند بیک ہے گتہ بیچ دیا گتہ بھی آپ لوگ یہ لیدہ بچت ہے پلاسٹک کی بوتلیں اگر کوئی راکھ سکتا ہے تو وہ بچت ہے لیکن آپ نہیں راکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جگہ کم ہے تو ب باقی یہ ہے کہ ڈیلی اپ ڈیٹ دینا ہمارا کام ہے جی آپ یہ دیکھیں سٹینڈ کی آج کی کنڈیشن اقریباً بڑا ہوئے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا تلات نازک ہے اس کے یعنی کہ مال ابھی لگ سکتا ہے باقی یہ ہے جی دور سے دکان کا ویو تھوڑا سا سابن کا خانہ تھوڑا سا مجھے ذرا سلو لاغ رہا ہے اس میں اور ائر فیشنر ہم نے آرڈر دیا ہوئے ہیں تین دن سے ابھی تا اگر آج آگے تو آپ کو ائر فیشنر بھی پتہ لگ جائیں گے باقی آتے ہیں جی ریٹ کی طرف ریٹ جو یہ ماکرونی ہے ریڈ والے ڈبے یہ ہمیں ملے جی ایک سو پندرہ روپے کا ٹھیک ہے اس پہ ایک سو چالیس روپے ریٹ لگائیں ایک سو پچاس لگائیں ساٹھ لگائیں مرضی آپ کے گولڈن ماکرونی ایک سنوے روپے وہ سامنے ریٹ اس کے اوپر منشن ہے ایک سو ساٹھ کا میں پڑا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے ساتھ باقی یہ آگے ج کاجل اور ہاشمی سرمہ ہاشمی سرمہ کے اوپر ریٹ لگا ہو گئے جی سو ایک سو دیس روپے ایٹی فائف کامے پڑے ہیں ایک سو بیس کا بکتہ ہے ہاشمی کاجل اس پہ بھی ایٹی فائف پرائس لگی گیا سکسٹی روپیز کا مارا اپنا آیا ہے باقی سرف یہ ہیں پچاس پڑے کسی مارکویٹ سے کسی بھی آل سیلر سے اوریجنل لیں یا دوسرے لیں جو بھی لیں سنتالیس روپے ریٹ ہے فورٹی سیون روپیز فورٹی سیون روپیز ملتا ہے پچاس کا دیکھتا ہے اور باقی فیلال کے لیے اتنا کوئی خاص سمان نہیں ہے جیسے ہی ہمارے پاس یہ کوبرا کی آنی اور ایڈی ہے کال میں نے آلو کرنم کی اور ایڈی کا سارا بتایا تھا ٹھیک ہے اس میں ڈبل ٹرپل بچیتا ہے ٹھیک ہے اچھی بھلی بچیتا ہے اور ایک نمبر ٹکٹ ایٹم ہے بکنے والا تو اس میں بھی ٹھیک تھا آگ بچاتا ہے باقی فیلال یہی ہے بھائی جس کسی کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے ٹک شاپ سے ریلیٹڈ سمان سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی سوال ہے زید میں تو پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی سن لیں کہ یہ جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے نا یہ جتنا یہ میرا سیٹ اپ ہے اتنا بنانے کے لیے کم سے کم آپ کی پاکٹ میں آٹھ سے دس لاکھ روپیہ ہونا چاہیے صحیح ہے کیونکہ اس میں کاؤنٹر کا خرچہ ڈی فریج جیسی دہ سیدہ پہلے ہوتا تھا بیس ہزار میں مل جاتا تھا ایک لاکھ دس ہزار روپیہ کا یہ میں نے لائے زیرو میٹر یہ فریج پڑا ہوئے جس کو چھپا کے کور کر کے لگا ہے کیونکہ پیسے لگے ہوئے اس وجہ سے تو باقی یہ دیکھ لیں یہ جو سیٹ اپ ہے نا ہتنا بنانے کے لیے آپ کو کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ روپیہ آپ کی جیب میں ہوگا تو یہ سیٹ اپ بنے گا ادروائز آپ ایک لاکھ سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں پچاس ہزار سے بھی شروع کر س کام چال جاتا ہے نا والی سین نہیں ہوتا کام چال جاتا ہے کام آپ پر لاکھ سے شروع کریں ڈیڑھ لاکھ سے باقی یہی ہے بسم اللہ کریں اور شروع کریں رخص دینے والی اللہ کی ذات ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ ربوں کو